آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتور نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان وزیراعظم شاہباز شریف کی سولہ ماہ کی پی ڈی ایم حکومت اور نون لیگ کے موجودہ اقتدار کے چھے ماہ میں ملک میں ڈالرز کی برسات کے انگھنت اعلانات ہو چکے ہیں جنیوہ کی ڈیونرز کانفرنس پہ ارب اور ڈالرز کی عالمی مدد کے شادیانے بجے تھے چین اور دوست عرب ممالک کی دسیوں عرب ڈالر کی سرمائے کاری کے سبز باگ ہم اکثر دیکھتے ہیں قوم کو معاشی ترقی کے قوابوں کی ٹرک کی بچی کے بیچے لگایا گیا لیکن نتیجہ تاحال صفر ہے اہم سوال یہ ہے کہ کب تک پاکستانیوں کو امدادی لولی پاپ ملتی رہے گی وزیراعظم شہباز شریف ان کی نئی اور پرانی کابینہ نے جنیوہ، بیجنگ، عرب ممالک کے متعدد دورے کیے غیر ملکی وفود بھی اسلام آباد آئے، مذاکرات ہوئے، ملاقاتی ہوئی، تقریرے کی گئی، وعدے وعید ہوئے دو طرفہ سمجھو تو درجنوں، مفاہمت کی یاد داشتوں، ایم او یو سائل ہوئے مگر ملک و قوم کے حصے میں بظاہر کچھ نہیں آیا نہ عرب و ڈالر کی امداد نہ سرمایہ کاری، البتہ حکمرانوں نے سیر سرپاٹے تو خوب کیے سلاب زدہ پاکستان کی تعبیر نو اور متاثرین کی بحالی کے لیے عالمی برادی نے پچھلے سال جینوری میں جنیوہ کانفرنس میں تقریباً گیارہ عرب ڈالرز کے اہل و پہمہ ہوئے تھے لیکن شہباز شریف کی حکومت کی غفلت یا ناہلی یا بہرحال جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے یہ وعدے ساملے ہمارے نہیں ہوئے، اس پر عمل درامت ہمیں نظر نہیں آیا کیونکہ پاکستان کی مدد کی وعدے سہلاب زدہ علاقوں میں پھوست منصوبوں سے مشروط تھے اور شہباز شریف حکومت نے سہلاب زدہ علاقوں میں ناہلی کے اخدامات کیے نہ ملک کو یہ مدد مل سکی ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی کابینہ کے اہم وزرہ کے ساتھ جنیوہ ڈونرز کانفرنس کے بعد ایک بہت بڑی پریس کانفرنس میں قوم کو زبردست مبارک بات دی تھی اور بزاتے خود ایک ایک ڈونر اور اپنے حکومتی تحادیوں کا باقاعدہ شکریہ ادا کیا تھا دراصل ہماری حکومت کی وعدہ خلافی کی وجہ سے عالمی برادری نے اپنے وعدے پوری نہیں کیے اور تقریباً گیارہ عرب ڈالر کے وعدوں میں پاکستان کو بمشکل تین عرب ڈالر مل چکے گویا عالمی وعدے اور علالات جھوٹے نہیں تھے بلکہ ہم نکھٹو اور ناہل لکھ لے دوست عرب و مالک کی عرب ڈالر کی سرمایہ کاری میں تاقیر میں بھی شاید ہماری ہی کوتا ہی رہی ہے پی ڈی ایم دول حکومت میں شاہباز کابینہ کے وزیر ڈاکٹر مصندق ملک کا یہ دعوی بھی بہت امپورٹن رہا اب یہ جو اضافی آ رہی ہے سرمایہ کاری اس سرمایہ کاری کے محور تین ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ہم انرجی اور مائننگ سیکٹر کے اندر سرمایہ کاری کریں گے دوسرا محور یہ ہے کہ ہم ایگری کلچر کے اندر سرمایہ کاری کریں گے اور تیسرا یہ ہے کہ ٹکنالوجی یعنی آئی ٹی کے اندر ہم سرمایہ کاری کریں گے ایک ہمارا دوست ملک جو ہے سعودی ایریڈیا اس نے اندیا دیا ہے کہ پچیس عرب ڈالر ٹوئنٹی فائیو بلین ڈالر یعنی پچیس ہزار ملین ڈالر کا وہ ایک فنڈ بنائے گا اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کام کے بعد بلکل اسی طرح بائیس عرب ڈالر ایک اور ہمارا دوست ملک انہوں نے اندیا دیا ہے یونائٹیڈ ایریڈ ایریڈز کے وہ انبیسٹمنٹ کریں گے چین اس کے علاوہ ہے قطر اس کے علاوہ ہے قویت اس کے علاوہ ہے وزیراعظم شہرباز شریف اپنے حالیہ دور حکومت کے چھ ماہ میں کابینہ کے اہم وزیرا کے ساتھ دو مرتبہ سعود عرب جا چکے ہیں جبکہ ایک ماہ کے دوران سعود عرب کے دو آلہ سطح کے وحب بھی پاکستان آئے تھے پہلے وحب کی سرورائی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود نے کی تھی دوسری دفعہ سعودی وزیر سروائے کاری پاکستان تشریف لائے تھے ان کی خیالت میں انویسٹرز کا ایک وحب آیا تھا ان دوروں میں انفرمیشن ٹیکنالوجی توانائی خوراہ کیمیکل لائف سٹاک کانکنی زراد صلط و تجارت کی درجنوں ایم و یوس پر اتفاق ہوا شباز حکومت نے قوم کو اربوں ڈالر کی سرمائے کاری کی خوشخبری سنائی لیکن تاحال ملک و قوم کو سعودی انویسمنٹ کا انتظار ہے کسی ٹھوس ڈیولپنٹ کا انتظار ہے کوئی میننگفل ڈیولپنٹ ہوتی نظر نہیں آئی ہے خبریں تو یہ آئی ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو خام تیل ادھار دینے سے فیلحال معذرت کر لی ہے بے شک ارب ممالک ہمیشہ پاکستان کی مدد کے لیے کھڑے رہے ہیں پاکستان کی ہر مشکل میں بے پناہ مالی مدد کی ہے پاکستان کی خاص طور پر سعودی عرب نے اور انتہائی خاص طور پر متحدہ عرب امارات نے جہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات سعودی عرب پاکستان کی ہر صورت ہر عرب گائے ہر طرح کی مصیبت میں مدد کرتے رہے ہیں سرمایہ کاری کے معاملات میں بھی اور خاص طور پر مصیبتوں کے دور میں زلزلوں میں سیلاف زرگان میں بے شک اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور یہ جو انٹینٹ ہوتی ہے یا یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں یہ بھی ہر صورت میں ان ٹھوس بنیاد پر ہوتی ہے ایک گڈویل ہوتی ہے ہر لحاظ سے یہ حکومت سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے مگر اس کے لیے ماحول بنانا اس کے لیے منصوبے بنانا اس کو بینکبل پروجیکس بنانا یہ بہرحال حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے اور اسی لیے وہ کمیٹمنٹ وہ جو انٹینٹ اور وہ جو خواہش سامنے آتی ہے عرب ممالک کی جو کہ ہم نے حالی دنوں میں یوئی کی جانب سے بھی دیکھی اس کا ٹھوس اثر سامنے نظر نہیں آتا جس کی سو فیصد ذمہ داری ہماری اپنی حکومت کی ہوتی ہے کتنا بڑی اپرچونٹی کتنی بڑی یہ پاکستان کے لیے بہتری کی خواہش ہوتی ہے یوئی کی جانب سے سوفرنگ اس بات کے اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم ٹین بلیرڈ ڈالرز تک پاکستان میں انویسمنٹ کریں گے انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر باقی کام تو ہم نے کرنا تھا منصوبے ہم نے بنانے تھے سہولیت ہمیں فراہم کرنی تھی اور اس کے لیے جو بینکبل پروجیکٹ ہے ایسے پروجیکٹ جو کہ واقعی کاروباری پروجیکٹ ہو جو کہ ہر طرح سر ٹھوز پروجیکٹ ہو پھر ان کو انٹرنیشنل گارنٹیز ہو اس کے لیے جو تمام سہولتیں فراہم کرنی ہیں یہ تو سب ہماری ذمہ داری تھی اسی لیے یہ اتنی اچھی انٹینٹ اتنی اچھی آپرچونٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور شاید یہی معاملہ چین کے ساتھ بھی ہے کیونکہ شہباز حکومت میں سی پیک کے تحت پاکستان میں چین کی نئی سرمایہ کاری اور پرانے قرضوں کے ریشنیولنگ کے لیے بھی بڑے بڑے علینات ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے دو ماہ پہلے دورے چین میں مفاہمت کی بتیس یاد داشتوں اور تین واحدوں پر دستقد بھی ہوئے مگر فی الحال نہ زیر الزبا منصوب فاسٹ ٹریک پر آئے اور نہ ممکنان نئے پروجیکٹس کا آغاز ہوا بلکہ وزیر خزانہ محمد دورنگزیب اور وزیر توانائی اویس لغاری کو دورے بیجنگ میں دستگ دینی پڑی لگتا ہے کہ شہباز شریف حکومت چین کے ساتھ خوش رما وعدوں اور نئی امیدوں کے پیغامات کو قوم کو یقینی طور پر اچھی خبر سنانے کے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں لیکن شاید اس میں ٹھوس نتائج نہیں ہوتے ان انویسمنٹس کے وعدے مالی امداد کے وعدے اور اس قسم کے جتنے بھی بیلل اقوامی وعدے ہوتے ہیں اور اس کے انٹینٹس سامنے آتی ہے اس کے اعلانات ہوتے ہیں اس پہ اس انداز سے عمل کیوں نظر نہیں آتا جیسا کہ ان اعلانات کی روح ہوتی ہے یا جیسے ہی اعلانات ہوتے ہیں ان تباہم معاملات کا جائزہ لیتے ہیں دفتر خارجہ کے پوائنٹ ایو سے ہمیں جوائن کریں گے محترم اعزاز چوہدری پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار سیکرٹر خارجہ بھی رہ چکے ہیں بہت بہت شکریہ عزاز چوہدری صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں یہ جو ایم او یوز ہوتے ہیں اس کا ہر وزٹ کے بعد بڑا ذکر ہوتا ہے چین کے ساتھ تو ہم نے اندازہ لگایا کہ پچھلے آٹھ دس سال میں کئی سو ایم او یوز ہو چکے ہیں اگر ایک ایک ہمارا ہیڈ اف سٹیٹ دیکھا اور وہ جانا وہاں سے آنا اسی طرح سے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو تیس ایم او یوز بارہ ایم او یوز پندلہ ایم او یوز کوئی وہاں سے آتا ہے تو ایم او یوز یہ ایم او یوز کیا ہوتے ہیں اور یہ ایم او یوز ایم او یوز کیوں رہ جاتے ہیں ان کی کوئی ٹھوش شکل کیوں نظر نہیں آتی جی بہت شکریہ کامران صاحب ایم او یوز آپ نے درست کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم سائن کرتے ہیں کہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ جب کوئی سرکاری دورہ ہوتا ہے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایم او یو یعنی ایک سفارت خانی کی ایک سفیر کی کامیابی کا بیرومیٹر یہ ہے کہ کتنے ایم او یوز سائن ہوئے حالانکہ ان ایم او یوز کا وہ ایک سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو داخل دفتر نہیں کرنا ہوتا وہاں سے تو کام شروع ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ایم او یوز تو سرکاری اداروں کے لیے بنتے ہیں کہ ان کے ہاں جو سٹیٹ اونڈ انٹرپائزز ہیں یا ان کے لیے اس کے لیے ہمارے پاس کپیسٹی ٹو فارمولیٹ پروجیکٹس نہیں ہیں اور کافی ہمارے لیے مشکلات کا یہ سبب بن رہی ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ڈیمکریٹک پاکستان کے لیے ایک انہوں نے زرداری صاحب نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا تھا دوزار نو میں اور جب 5.4 بلین ڈالر کمٹ ہو گئے تو ہم پروجیکٹ نہیں بنا پا رہے تھے تو یہ کپیسٹی نہ نیگوشیٹ کرنے کی اور نہ لیگل ویٹنگ کی کپیسٹی ہے پھر دوسرے ایم او یوز ہوتے ہیں جو بزنس تو بزنس ہیں جو بزنس تو بزنس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ صرف خفیتہ ختم ہو اور ہم ان کو فسلیٹیٹ کریں وہاں پہ پھر ہمارے مسائل آ جاتے ہیں تو چنانچہ یہ سب چیزیں جو ہیں مل کر ہمیں وہ جس طرح آپ نے کہا کہ خوش نماز دعوے رہ جاتے ہیں اور جن کا کوئی فالو اپ نہیں یہ بتائیے چوئی صاحب کہ آپ کے ہاں فورن آفس میں کیا ہوتا ہے کہ بہرحال یہ جب ایم او یوز ممرانم آف انڈسٹینڈنگ جب مفاہمت کی داستوں پہ جب دستخط ہو جاتا ہے تصویر بن جاتی ہے ٹیلی ویجن پہ آ جاتا ہے وزیر آزم کی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے پھر فورن آفس میں کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایم او یو پرہیپس پھر فورن آفس ہی پہنچتے ہوں گے اور پھر وہاں پہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی نظام ہوتا ہوگا جس کے بعد اب یہ ایم او یو بن گئے اس کا فالو اپ یا کوئی ٹائم لائن بنتی ہو یا کیا ہوتا ہو یا یہ کہ سفیر صاحب اس کا ایک ڈوسیور بنا کے یا اس کو لپیٹ کے اپنے دفتر میں وہاں ہی سفارت خانے میں رکھ لیتے ہیں وزارت خارجہ میں آتا ہے تو وہاں پہ اس کا کوئی ایک کلوزٹ ہے جہاں پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے جی ایم او یو سب کے سب جو ہیں وہ متلکہ محکموں تک جاتے ہیں جو تو گرانٹس ہیں یا حکومتی پروجیکٹس ہیں وہ ایکنومک افیر رویجن کے پاس جاتے ہیں جن کو کوارڈینیٹ کرنا ہوتا ہے متلکہ محکموں کے ساتھ اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں وہ تو ڈیریکٹلی وہ ڈیل کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے اور جو ہمارے متلکہ اگر کسی صوبے میں ہیں تو ان کے جو بورڈ آف انویسٹمنٹس ہیں ان کو پروسس کرتے ہیں تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ صرف ایک انٹینٹ ہے اس سے زیادہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے بعد ایک فالو اپ رگورس قسم کا چاہیے اور بہت سارے معاملات میں کمپنیز بنانی پڑتی ہیں جو خصوصا جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے کمپنیز بنتی ہیں بڑی کمپنیز جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہوتی ہیں اور وہ ان ایم او یوز کو لے کر آگے چلتی ہیں اور ویسے بھی آج کل جو دور بن گیا ہے پہلے جو آپ بتا رہے تھے کہ سعودی ایرو بر یو ای نے انویسٹمنٹ کیلئے کمیٹمنٹ کیا ہے یہ چین نے اب یہ سب کے سب ملک امداد سے ہٹ کر اور یہ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کی طرف شفٹ کر رہے ہیں وہ دور چلا گیا وہ جو ڈول آؤٹس تھے یا جو گرانٹس ملتی تھی جو سیدھے گورنمنٹ کے کافرز میں چلی جاتی تھی وہ اب ختم ہو گیا وہ سیدھا کا سیدھا صرف اب بیلنس و پیمنٹ سپورٹ کے لیے آتا ہے باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ تقریباً اپنے اپنے جو مطلقہ میک میں ہیں وہ فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا ہے اس کے لیے جو کمپنیز بنانی ہیں ان کو جو فسیلیٹیٹ کرنا ہے وہاں پہ ہماری بہت بڑی کمزوری سامنے نظر آ رہی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں ہم وہ گریجویٹ نہیں کر پا رہے ہیں اوہ ڈیپینڈنسی سنڈروم سے کہ بھئی اب امداد نہیں آئے گی آپ سرمایہ کاری آئے گی اور سرمایہ کاری کے لیے کچھ شرائط ہیں اس کے لیے آپ کو باقاعدہ نیگوشیشن کرنی پڑے گی کیپیسٹی رکھنی چڑے گی آپ نے دیکھا جتنی بھی ہم نے نیگوشیشن ابھی تک سرمایہ کاری کی کی ہیں وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہیں کیونکہ ہم نے ان کی ٹرمز چاہے وہ آئی پی پیز ہوں چاہے وہ ریکوڈک ہو کوئی بھی ہو تو ہم نے نیگوشیشن یا کچھ بھی اگریمنٹس ہوں ایک دم سے ان پر بیٹھ جاتے ہیں ہم ان کو بارلیمنٹ میں لے جا کے ڈسکشن نہیں کرواتے ہیں ہم ٹرانسپیرنسی لائیں تاکہ اس کے سرارے سارے رموز اور سب چیزیں سامنے آئیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ہمارے لیے بہت ساری سرپرائزز بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا تو اس وجہ سے یہ خالصتا اگر انویسمنٹ کے معاملات بھی نہ ہوں لیکن میں ایک اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں جنیورڈونرز کانفرنس وہاں پر ہماری پوری گورنمنٹ گئی شہباز شریف صاحب گئے سارے وزیر گئے پھر بڑی پریس کانفرنس ہوئی شہباز شریف صاحب نے ایک ایک وزیر کی زبردست تعریف کی سب کا شکریہ ادا کیا ایک ایک ملک کا کیا یہ ملک تین بلیئر ڈالر یہ ایشین ڈیولپنٹ بینک جو ہے اے ڈی بی جو ہے وہ دو بلیئر ڈالر اسلامیک ڈیولپنٹ بینک ایک بلیئر ڈالر ورلڈ بینک ایک بلیئر ڈالر فرانس چار سو ملیئر ڈالر یہ سارے ہم نے احلانات سنے اچھا یہ انویسمنٹ نہیں تھی یہ تھا کہ پاکستان کیا جو فلٹس سے جو پاکستان کو ایشیوز ہوئے ہیں اس میں وہ اس کی مدد کریں گے اور آئی گیس کہ وہ لونز تھے وہ گرانٹس اور وہ کسی قسم کی ڈول نہیں تھا لیکن وہ کوئی میٹیریل آز نہیں ہوا کتنا بڑا شور گیارہ بلیئر ڈالر ابھی ہمیں پتا ہے شاید ڈائی یا تین بلیئر ڈالر کہیں سے آئے ہیں باقی آٹھ بلیئر ڈالر جو ہے نا وہ انٹیبڈ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اگر آپ ڈی سائفر کریں کہ یہ کیا ہوا تھا اور کیا یہ جو ہے اس کا انجام جو ہمیں نظر آ رہا ہے کیوں ہے زمانے میں تو وہ گورنمنٹ کو دیتے تھے پھر میں نے دیکھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دو ہزار پانچ کا زلزلہ آیا تو وہ جتنی امداد استعمال ہونی تھی وہ نہیں ہوئی تو آہستہ آہستہ پھر دو ہزار دس کے فلٹز آئے تو اس میں بھی یہ ہوا تو اس کے بعد سے یہ نکلا کہ اب ہم یو این کی ایجنسیز کے تھرو یا انجیوز کے تھرو ساری انویسٹمنٹ یہ دیں گے جو ہمینیٹری اسسٹنس ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے انجیوز کے اوپر بھی بڑا کریک ڈاؤن کیا کہ بھئی یہ فنڈنگ کس طرح کر رہے ہیں تو ان کے بھی ہاتھ کافیت تک بند گئے اب جب سے دو ہزار بائیس ستمبر کے فلٹز آئے ہوئے ہیں سندھ اور بلوچستان کی بہت ساری ڈسٹرکس آج بھی اس تمام اسسٹنس کے باوجود وہ ڈس برس نہیں ہوئی ہے اوپر سے دو ہزار تیس کے فلٹز بھی آگئے کیونکہ جو انجیوز ہیں جن کے پاس اب وہ پیسہ ہے اور جو یون کی ایجنسیز ہیں ان کو بھی تو بہرحال فسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو ڈسٹرکس کے ساتھ کوارڈینیٹ کرنا ہے تو ہمارا جو سرخ فیتہ ہے وہ اس کو آگے نہیں جانے دیتا لوگوں تک پیسے نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اس وجہ سے ایک خاصی یعنی ایمبریسمنٹ ہے کہ جو پیسہ آ بھی سکتا تھا اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اچھا پھر بہت سارا انیوزڈ رہ جاتا ہے ورلڈ بینک کی گرانڈز ہیں یا ورلڈ بینک کے فانڈز ہیں دوسرے ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے فانڈز ہیں وہ بھی ہم استعمال نہیں کر پاتے ہیں اور انسپینٹ ہمارے پاس بہت سارا فانڈ رہ جاتا ہے جی بالکل رہ جاتا ہے اور نہ صرف یہ برکہ بہت سارے سکولرشپس ہمارے پاس آتے ہیں ایک نومک فیس ڈویجن کے پاس آتے ہیں اچی سی کے پاس آتے ہیں انیوٹیلائز رہ جاتے ہیں ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم کوئی ایسا میکنزم بنائیں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کا جس کے ذریعے یہ فنڈنگ جو ہے ہم صحیح جگہ پر پہنچا سکے یہ بلکل آپ کی درست بات ہے ہم ایسی امید لگائے بہتے ہیں کہ یہ سارے پیسے کسی طرح سرکار کے فنڈ میں دے دیے جائیں سرکار کے بجٹ میں شامل کر دیے جائیں اور سرکار اس کو جس طرح استعمال کریں اب یہ دور گزر چکا ہے یہ ہمینیٹیرین اسسٹنس اب اس طریقے سے نہیں آئے گی اور ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھنا پڑے گا ایک اور بات میں ساری زمن میں کہہ دوں کہ ہم نے اپنے لوگوں پر انحصار کرنا بند کر دیا میں نے یاد ہے کہ کلائیمٹ چینج کی جب دوزار پندرہ میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی سو بلین ڈالر کیا گیا تو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا مقامی لوگوں سے پروجیکٹس بنوائیں اتنی اتنی اچھے اچھے ایکسپرٹس ہیں میں جب آئے سسائی میں تھا تو ہم نے بہت سارے کانفرنسیں اس کے اوپر کی لیکن ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی کوئی سنتا نہیں ہے ان کے لیے کوئی جو پروجیکٹس بنانے کے لیے مدد دے سکتے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے مدد دے سکتے ہیں سو باہر کے جو پیسہ آئے گا وہ آپ کو سپلیمنٹ تو کرے گا وہ مکمل طور پر نہیں کر سکتا آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے کام قدم اٹھانے ہوں گے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا جو اپنا انیویسٹر ہے آپ کا جو امیر آدمی ہے وہ اپنے پیسے سارے باہر لے جائے گا اس کا انیویسٹمنٹ پر کانفیڈنس ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ باہر کے انیویسٹر بھی آئیں گے اگر یہ کے اوورویو آپ دے دے کہ ہمارا ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے اسی اس حوالے سے سیگمنٹ ہے وہ چائنہ کے ساتھ ہے پاک چائنہ جو انویسمنٹ سیناریو ہے سی پیک کے تحت میسیو انویسمنٹ آنی تھی میسیو اس میں جو ہے ٹھیک ہے انیرڈی سیکٹر کے اندر تو آگئی جو آنی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑے اس وقت کانٹورورسی کا شکار ہے لیکن دوسری چیزوں میں چائنہ کے جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بڑا بٹر نظر آتا ہے عزاز شہدی صاحب کہ وہ بھی اب جو ہے جس قسم کی کیونکہ چائنہ تو ساری دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر ہے لیکن ہمارے ہاں پھر جو ہے ان کو بھی بہت سیٹ بیک ہوا ہے جی جی بالکل صحیح ہے میں دوزار پندرہ میں اپریل میں جب پریزیڈنٹ شی آئے تو میں نے اس وقت اس فورن سیکٹری وہ جوش و خروش دیکھا اور لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ دوزار سترہ کے بعد ایسی پولٹیکل انسٹیبیلٹی آئی اور نہ ہماری اکنومک پالیسیز کنٹینیو کی اور اوپر یہ کہ سٹیرزم دوبارہ آ گیا اور ساری وہ سیکیورٹی ایشوز دوبارہ پیدا ہو گئے دیکھیں کوئی بھی فورن انویسٹمنٹ کوئی بھی فورن انویسٹر چاہے وہ سعودی ریبیا ہو چاہے وہ چین ہو وہ اس وقت تک پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ وہ پیسہ بھی بنائیں گے اور اپنا پیسہ واپس بھی لے کے جا سکیں گے لیکن ایسا تو نہیں ہے آئے دن حکومتیں بدلتی ہیں پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے اکنومک پالیسیز کی کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے اب چینیوں پہ جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سعودی اور یو ای والے بھی ڈریں گے کہ کل کو ہماری اوپر بھی اس طرح کے اٹیکس ہوں گے تو ہمیں اپنی حکومت کے معاملات کو سیدھا کرنا ہے یہ تین چیزیں ٹھیک کیے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ چین دوبارہ سے اس جوش خروش سے جس کا اظہار ہماری حکومت کر رہی ہے کہ فیس ٹو کرے گی وہ نہیں کر سکے گا ہمیں اپنا گھر سیدھا کرنا ہوگا اور اس کے لیے چاہے ایک بڑی گرینٹ ڈیشنل الائنس کریں گرینٹ ڈیشنل کوئیلیشن کریں کچھ کریں لیکن ہمیں اس کے اوپر اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا بارنا باہر کی انویسمنٹ کسی کام نہیں آئے گی ہمارے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ازاز چودری سابق سیکرٹی خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہے سرکاری نقطہ اندھگاہ سے یہ جو انویسمنٹ کے علانات ہوتے ہیں جو ایم او یوز ہوتے ہیں یہ جو دسیوں اربو ڈالر کی انویسمنٹ کے علانات ہوتے ہیں یہ کیوں میٹریلائز نہیں ہوتے کیوں اس کا کوئی گراؤنڈ پہ کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کیوں یہ صرف ایک بیان رہ جاتا ہے جو کہ وقت کے وزیراعظم یا وقت کی جو حکومت ہے وہ دیتی ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قوم کو لولی پاپس دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی قصب کا کوئی فالو تھو نہیں ہوتا یہ تو تھا سرکاری نقطہ نظر لیکن انویسمنٹ پوائنٹ ایو سے کہ فورن انویسمنٹ کے لیے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے لیے اور فورن سوورن فنڈز کے ذریعے جو بڑے بڑے ممالک کے سوورن فنڈز ہیں اگر وہ پاکستان میں انویس کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے انٹینڈ کا اظہار کرتے ہیں اعلان جس کو ہماری ہم کہا جاتا ہے کہ اب اتنے پچیس ارب ڈالر کی سربائے کاری آنے والی ہے اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے اور یہ سربائے کاری جو ہوتی ہے وہ کیوں نہیں ہو پاتی اس کا پروفیشنل ہم جائزہ لیں گے ایک چھوٹے سے وفعے کے بعد ویلکم بیک آج ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان میں حکومت کی جانب سے وزیراعظم کی جانب سے حکومت کی بڑوں کی جانب سے جو اعلانات ہوتے ہیں کہ پاکستان میں پچیس ارب ڈالر کی سربائے کاری آ رہی ہے کبھی آتے ہیں دس ارب ڈالر کی سربائے کاری آ رہی ہے کبھی آتے ہیں کہ پچاس ارب ڈالر کی سربائے کاری آ رہی ہے یہ بسلسل اعلانات ہوتے ہیں دورے ہوتے ہیں ایم او یوز ہوتی ہے مگر وہ سرمایہ کاری آخر کہاں چلی جاتی ہے اور وہ کیوں نہیں آتی یقین ہمارے دوست ممالک خاص طور پر ہمارے عرب ممالک دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں مگر وہ سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاری جیسے پروجیک کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ایک پروفیشنل نظام کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک پروفیشنل کاؤنٹر پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ مل کے سرمایہ کاری کری جائے حکومت کا یہ بس کی بات نہیں ہوتی اور اسی لیے یہ اعلانات صرف اعلانات رہ جاتے ہیں پروفیشنل ہی پاکستان کہان ناکام ہوتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری جس کی اپرچونٹی ہوتی ہے جہاں پر اظہار کیا جاتا ہے ہمارے دوست ممالک کے جانب سے وہ میٹریلائز نہیں ہوتی وہ گراؤنٹ پر نظر نہیں آتی اس کا ایک پروفیشنل جائزہ لیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ورلڈ بینک سے منسلک رہے ہیں اقوام متحدہ کے ایڈوائزر رہے ہیں پاکستان میں بھی بورڈ آف انویسمنٹ کو لیڈ کیا جنب حارون شریف ہمارے ساتھ ہے بہت بہت شکریہ حارون شریف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو انویسمنٹ کی بات ہوتی ہے خاص طور پر جو کہ بائی لیٹرل میٹنگز کے اندر ہوتی ہے جس میں کہ ہم ایر اپ کنٹریز میں دوسرے جگہوں سے باتیں کرتے ہیں کہ پچیس بلین ڈالر کمٹ ہو گئے ہیں ٹین بلین ڈالر کمٹ ہو گئے ہیں میں یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ ظاہر ہے کہ یہ صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ مٹیریلائز نہیں ہوتی یہ چیزیں اور یہ صرف ایک پومپ اینڈ شو ہوتا ہے جس میں اعلان ہوتا ہے ہماری حکومت کے بڑے بڑے لوگ یا پرائم منسٹر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ہمارے انویسمنٹ آنے والی ہے لیکن گراؤنڈ پہ کبھی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی تو اس کی کیا نٹی گریٹی کیا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں جی شکریہ کامل خان صاحب یہ بڑا ہی اپنے اہم اور موضوع جو چنا ہے دیکھئے جو ہمارے سیاسی دوست ہیں جب وہ دورے کرتے ہیں اگر آپ اگلے پچھلے پندرہ بیس سال کے دوروں کی کوسٹ نکالیں تو جو ایکچول پیسہ آیا ہے غالباً ہماری کوسٹ اس پیسے زیادہ لگ چکی ہے آپ نے دیکھے بڑا کلیرلی بتایا کہ جو سلاب کے لیے کانفرنس ہوئی تھی امداد کی جنیوہ میں اس میں سے پچیس فیصد بھی نہیں آ سکا اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ امداد نہیں تھی اس میں زیادہ لون تھا اب میں بالکل اس پہ آتا ہوں نکتے پر دیکھئے ہمیں دو تین چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک تو ہم انٹینٹ کو ایک بندہ کہتا ہے آپ کے ملک میں پوٹینشل ہے میری انٹینٹ ہے کہ میں انویسٹ کرتا ہوں تو جب آپ انٹینٹ کو آکے یہاں ایک پاپولس طریقے سے اناؤنس کرتے ہیں کہ جیسے ابھی چیک لکھ دیا گیا ہے اور کل کیش ہو جائے گا پھر وہ ہمیشہ بیک فائر کرتا ہے ہمارے اندر دو تین بہت سیریس چیزیں ہم یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں نمبر وان گرانٹ ہمیں ملتی تھی جب ہم جیو پولٹیکل ویسٹ کے پارٹنر تھے اب ہمارے پاس گرانٹ کی جگہ نہیں ہے اور ہم نے سہلاب کی کمیٹمنٹس میں وہ لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے پیچھے گرانٹ کے پیچھے چلتے رہے میں تب یونائٹڈ نیشن کو ایڈوائز کر رہا تھا میں نے بارہا کہ آپ گورننس سٹرکچر بنائیں ایک بانڈ فلوٹ کریں دو دفعہ میں ڈار صاحب کو ملا فننیس منسٹر کو سمجھایا انہوں نے مانا بھی لیکن ایونچلی ہم نے فری منی ویسٹ سے مانگی اور ہمیں کچھ نہیں مل پایا دوسری چیز جہاں تک انویسمنٹ کا تعلق ہے یہ سوورن ویلت فنڈز ہیں یہ ایک کوپریٹ گورننس کا پرائیوٹ سیکٹر کا سٹرکچر چاہتے ہیں حکومت کو جی ٹو جی پیسہ دینے کے لیے جو بھائی چارے پر یا جیو سٹریٹیجک وجوہات پر اس وقت پاکستان کو لوگ پیسہ نہیں دینا چاہتے ہیں ہم کتنی دفعہ ٹیسٹ کریں گے میری رائے یہ ہے کہ ہمارے جو دو سیاسی آفیسز ہولڈ کر رہے ہیں وہ یہ پاپولیس سٹیٹمیٹس دینا چھوڑ دیں ایک آگھ ٹرازیکشن پہ کام کریں پرائیوٹ سیکٹر کو فرنٹ میں لائیں جن کے پاس یہ کام بھی آتا ہے اور وہ ان کی زبان بولتے ہیں جو سلام کی کمٹمنٹس تھیں وہ ساری ملٹی لیکٹر کی ہمارا ایکسپیرینس ہے جو ہم نے چیک کیا جب یہ کنٹریز جیسے آپ نے فرمایا کہ بیسکلی انٹینٹ ظاہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے پرائیوٹر جاتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے بتایا یہ آپ کی پوٹینشل ہے اور ہم اپنی انٹینٹ ہم دس بلین تک آپ کیا انویس کر دیں گے یہ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم پچیس بلین کر دیں گے یا کوئت گئے تھے ہم وہاں سے بھی مختلف باتیں آئیں میں نہیں سسپیکٹ کرتا کہ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتے ہیں پھر سوورن فنڈز ہیں ان تمام ممالک کے اور یہ تمام جو یہ جو سوورن ویلت فنڈز ہیں یہ ٹاپ کلاس دنیا کے ٹاپ کلاس انویسمنٹ بینکرز اس کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ بینکبل پروجیکٹ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان جیسے آپ نے فرمایا بولنے والے لوگ ہو وہ ایسے پروجیکٹ لے کر آئے جو کہ پھر پاکستان پھر انٹرنیشنل لیگل کوریج ہو پھر اس کے لیے تمام ماحول پیدا کیا جائے تو یہ ای گیس کہ یہ ہم نہیں دیتے تو وہ لوگ اس میں یہ جیسے آپ نے فرمایا یہ کوئی امداد تو نہیں ہے امداد تو بیچارے وہ دیتے ہیں جب یہ سیلاب آتا ہے یہ زلزلہ آتا ہے تو وہ ہزاروں لوگوں کو آباد کرتے ہیں یوں ہی ساری زندگی ہماری مدد کرتا رہا ہے سعودی عرب ہماری ساری زندگی مدد کرتا رہا ہے لیکن پروجیکٹس کے اندر تو وہ ہمیں نہیں دے سکتے ہیں دس بلین لے جاؤ جہاں جاؤ لگا دو جی اب میں کوئی درست فرما رہے ہیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں ایک تو حکومت کا کام پروجیکٹ بنانا نہیں ہے میں نے بھی جب حکومت میں تھا تو بہت کیبنیٹ میں بھی درخواست کی کہ منسٹریوں سے انسولیٹ کر کے آپ ایک سپیس کریٹ کریں کوپریٹ سیکٹر کی طرح جس میں انویسمنٹ بینکرز ہوں انٹرنیشنل لائرز ہوں اکانومیزٹ ہوں سیکٹر سپیشلیسٹ ہوں اور وہ ٹوئنٹی فور سیون آپ کے پروجیکٹ پہ کام کریں ان کا سٹرکچر بنائیں جس کے مطابق یہ لوگ جو اپنا پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے ہم اپنی ایکنومک ویلیو پروپوزیشن بیٹنے کی بجائے جیو پولیٹکس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہم پر بہت ظلم ہوا پلیز ہمیں آپ پیسہ دے دیجئے میں نے دوبارہ ارز کرتا ہوں کہ حکومت کو پیسہ دینے پہ اس وقت دنیا تیار نہیں ہے انڈیپینڈنٹ گووننس سٹرکچر بنے گا جس کے تحت پروجیکٹس بنے گے جہاں ریٹرن آئے گا وہاں پیسہ ڈالنے پہ لوگ تیار ہیں ایون غربت کے خاتمے کے لیے آپ کو یاد ہو تب میں ورڈ بینک میں تھا تو پاورٹی الیویشن فنڈ کریئٹ کیا گیا جس کی ایک انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ تھی ہم جو ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم جائیں گے بات ہوگی اور کل کو پیسہ آ جائے گا ہمیں اب اس غلط فہمی سے اور ڈینائل سے نکلانا چاہیے کیونکہ بہت بری طرح سے یہ پاپولیزم بیک فائر کر گیا ہے ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہم ایک سپیس کریئٹ کریں پروفیشنلز کی جو ایسی دین سٹیبل پڑھ لائے تو مجھے یہ سمجھائیے گا حاوی شاہ صاحب آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے پھر بہرحال ایک انٹیٹی کریئٹ کی اور بڑی روبسٹ اور ہمارے ملک کے حالات کے لحاظ سے جو ایسی ایف سی کے انٹیٹی بنی خاص طور پر کیر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر وہ بہت بھرپور طریقے سے سامنے آئی بڑی محنت نظر آئی ملٹری نے پوری اپنی جان اس کے پیچھے لگائی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب یہ دوسری پولٹیکل گورنمنٹ آئی اس طرح کی پریاریٹیز مجھے نظر نہیں آتی اس میں لیکن اس کے اس ایسی ایف سی کے بننے کے باوجود اس قدر زبردست اس کا سیٹ اپ بھی بنا کیا وجہ ہے کہ یہ بھی جو ہے ہم کوئی بڑی میجر فورن انویسمنٹ کی سٹریم جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکے بلکہ کوئی سگنیفیکنٹ بھی کوئی اس میں ڈیویلیپنٹ نہیں دیکھ سکے جی کم صاحب دیکھیں جو انویسمنٹ آتی ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ آتی ہے ہم گورنمنٹ کے پروجیکس پچ کرتے اور ان کو خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارے بائی لیٹرل دوست اور دوسرے اس کے اوپر تیار نہیں ہیں آپ کو پتہ ہے نیا پروجیکٹ بنتے بہت عرصہ لگتا ہے ہمیں اس وقت یہ چاہیے کہ ہمارے جو اگزسٹنگ کمپنیز ہیں جن کے ہم شیئرز آفر کر سکتے ہیں سٹاک مارک ٹیٹ کے لیے آف لوڈ کر سکتے ہیں یہ آسان ٹرانزیکشنز ٹیبل پہ رکھیں پروفٹیبل کمپنیز کی اگر ہم بات کریں گے کہ ہم نے اگری کلچر کے پروجیکٹس لگانے ہیں مائننگ کے لگانے ہیں تو اس کو پندرہ سے بیس برس لگتے ہیں اس کو آپ ضرور کیجئے لیکن آپ کو لوگوں کو مدد کرنی ہے آپ کو انفلوز چاہیے اور میں یہ بھی کہتا رہا ہوں جب اپنی کمپنیز کا ڈس انویسٹ کرتے ہیں تو وہ چینج آف اونرشپ ہوتی ہے وہ انکریمنٹل پیسہ نہیں آتا ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کی کپیسٹی کی ایکسپینشن کے لیے پچھ کرنا ہے ایسا ایف سی کا کام یہ ہونا چاہیے نہ کہ وہ پروجیکٹ بنائے کہ وہ اس کو سہولتکار بنے جو اس کا اگزسٹنگ کام تاکہ ہے بروکریزی کی ریڈ ٹیپ کی ہرڈلز کاٹے لیکن we need to open it up to private sector میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں جن کو یہ کام آتا ہے بڑے بزنسمنٹ کا confidence بنیادی بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے انویسٹر کا اپنے capital کا اپنے جو انویسٹر ہے اس کا confidence ہمیں چاہیے پہلے وہ یہاں پہ انویسٹ کرتا نظر آئے اپنے existing جو پروجیکٹ سے اس میں expansion کرتا نظر آئے growth کرتا نظر آئے نئے project کرتا نظر آئے ہمارا والا ہم تو اس وقت کے صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی history کی worst capital drain دیکھ رہے ہیں worst brain drain دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا capital جو ہے وہ باہر جا رہا ہے لوگ اس میں نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو باہر کے انویسٹر ہیں چاہے وہ sovereign انویسٹر ہیں وہ بھی اس سے impact ہوتے ہوں گے کہ آپ کے اب اپنے ملک کے لوگ تو آپ نے بھگا دیئے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا whatever reason لیکن آپ کی اپنی local investment نہیں ہو رہی تو ہمیں پہلا focus جو ہے local investment پہ کرنا ہوگا آپ کیا یہی فرمانے ہیں آپ جی local جی local investment کو leverage کرتا ہے foreign capital نہ کہ وہ green field project لگاتا ہے جو یہ zero سے نئے project شروع ہوتے ہیں ان کے لیے development banking ہوتی ہے یہ جو private equity کا پیسہ ہے یہ تو leverage کرنے کے لیے آتا ہے وہ profit کی ایک پرانی history دیکھتا ہے future trends دیکھتا ہے اور سب سے important چیز دیکھتا ہے کہ اس پیسے کو manage کون کرے گا دیکھیں نا جب سعودی عرب ہندستان میں refinery لگاتا ہے تو وہ reliance سے partnership کرتا ہے حکومت سے partnership نہیں کرتا ہے یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا اور اس کو explain کر دیجئے گا کیونکہ بہت fantastic بہت زبردست investment foreign investment آئی ہے انڈیا میں پچھلے چند سالوں میں تقریباً 700-800 billion dollar کی investment آئی ہے تو وہ government sector میں تو نہیں آئی یا وہ کس طریق اس کا engine کیا تھا جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں اس کا engine یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے managers موجود ہیں ایسے projects موجود ہیں private sector میں جن کے اندر capacity double کی جا سکتی ہے اور اس کی already ایک آپ کے پاس stock market پہ listed ہے اور آپ local پیسہ بھی raise کریں گے آپ کی investment de-risk ہوگی آپ چاہتے ہیں کہ foreign investor 100% risk لے اپنے لوگوں کو یہاں تو وہ لانے سے رہا تو government ان کے g2g projects manage کرے دیکھیں یہ ایک بہت long term process اور حکومت کا کام کاروبار کرنا ویسے ہی نہیں ہے ہم خود کہتے ہیں میری میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے جب ہم نے refinery کو negotiate کیا اگر ہم چھے top businessmen کا جو ہمارے کام کر رہے ہیں اس sector میں انگرو کا فاطمہ کا فوجی کا consortium بناتے اس کی ایک نئی company form کرتے ارامکو کی partnership میں CEO لگاتے کہتے ہیں اب یہ لوگ اس پہ کام کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب تک feasibility بھی ہو چکی ہوتی agreements بھی ہو چکے ہوتی لیکن جب ہم منسٹیو پیٹرولیم کو دے دیتے ہیں جہاں ایک joint secretary یا ایڈیشنل secretary کی team کام کرتی ہے تو انویسٹر بھی جو ہے اس کو confidence نہیں آتا اور project بھی نہیں بن پاتا thank you so much sir بہت بہت شکریہ جناب حارون شریف ہمارے ساتھ موجود تھے investment معاملات کے ماہر ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے اختام ہوتا ہے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر